اسلام علیکم ویورز کیا حال چالیں امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ کو خوش رکھے اور اپنے گھروں میں شادہ عباد رکھے آمین سو مامین تو ویورز آج کا میرا ویلاغ ہے افغانی چکن بلائی تو یہ بنا رہی ہے افغانی چکن کباب یہ میں نے کباب لیئے چکن کے کباب لیئے اس لیے آپ کو پتا ہے چکن کا کباب بنانے کتنے آسان ہے تو یہ میں نے بنے ہوئے کباب لے لیئے کیونکہ یہ جھٹ پٹ بنانا ہے اس کے لیے میں نے سبز مرچیں لیئے ادرک اور لسن کے جوہے یہ لسن لیا یہ ادرک لیا پیاد لیا دہی لیا اور کریم لیا یہ بادام لیا بادام کی جگہ اگر آپ کاجو ڈالنا چاہتے ہیں تو کاجو بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ میں نے آئل گرم کرنے کے لیے تھوڑا سا رکھ دیا تاکہ میں کباب کو تھوڑا سا فرائی کر دوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں دیکھیں یہ آئل گرم ہو گیا اس میں میں یہ سبز الہچی لونگ اور دارچیلی ڈال دوں گی اس کو تھوڑا سا سوتے کروں گی اس کے بعد اسی میں میں پیاز ڈال دوں گی یہ میں نے کباب جو ہے یہ میں نے ہلکے سے فرائی کر لیا یہ میں کباب بنانے کا بھی آپ کو طریقہ بتا ہوں یہ تقریباً ہو چکے ہیں اب اس میں میں یہ پیاز ڈال دوں گی یہ دیکھیں میں نے دو پیاز لیا میڈیم سائز کے اس کو میں اس کو نہ براؤن کرنے نہ کچھ کے صرف اس کا کچھا پن دور کرنے اس کو ہلکا سا سوسٹ کروں گی اس کے بعد میں یہ میں نے لسن لیا اور یہ میں ادرک لیا یہ لسن بھی میں ثابت ڈال دوں گی یہ ادرک ہے ادرک کے بھی میں اس نے پیز کروں گی یہ دیکھیں اس نے ادرک کے پیز کر کے بعد میں اس کو میں گرائن کروں گی یہ بڑی آسان ریسپی ہے اور بڑی جھٹ پڑ بننے والی ریسپی ہے اور تھوڑے ہی سیتے توجہ ہو چاہیے اس ریسپی کو یہ دیکھیں اب یہ میں نے ثابت مرچے لیے یہ مرچے وہ والی ہیں جس میں کرواہت کام ہوتی ہے تیر نہیں ہوتی کپان کام ہوتا ہے یہ میں نے ثابت مرچے لیے یہ دیکھیں اس میں لال مرچے بھی ثابت مکڑی ہوئی وہ بھی میں نے شامل کر دی ہیں ان کو بھی میں اچھی طرح سے پرائیٹ کے کر دوں گی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ویورز میں نے بادام لیے چاہے آپ اس کی جگہ کاجو بھی لے سکتی ہیں آپ بادام بھی لے سکتی ہیں آپ بھی ڈیپینٹ کرتا ہے آپ کونچی چیز زیادہ پسند کرتی ہیں یہ ویورز دیکھیں یہ بات اتتا سر ہو چکا ہے یہ دیکھیں اب میں اسے نکالوں گی اب میں اس کو نکالوں گی ایک پلیٹ میں یہ دیکھیں اس کو میں ٹھنڈا کروں گی پھر اس میں تھوڑا سا آئل جو ہے پہلے بھی ڈالا ہویا تھوڑا سا اور ڈالوں گی پھر اس کو میں فرائے نکالہ بنا لوں گی پہلے اس کو میں نے گرائنڈ کرنے کے بعد پھر اس کا مسالہ بنا لوں گی دیکھیں یہ میں نے گرائنڈ کر لیا یہ دیکھیں بلکل پتلا سا بھاریک سا کرتی ہے یہ میں نے گرائنڈ کر لیا ٹھیک ہے اب اس میں میں نے ڈالی ہے سبز مرچے لحسن کے جوے ادرک اور اس کے علاوہ بادام ڈالیں ٹھیک پیاز ڈالیں اب یہ میں نے آئل گرم کر لیا یہ دیکھئے آئل گرم کر لیا اب میں اس میں یہ ڈال دوں گی یہ دیں بسم اللہ یہ سارا مسالہ میں اس میں ڈال دوں گی ٹھیک اب یہ جو خیورز یہ تھوڑا سا آئل اوپر آ جائے گا جب اس کے اوپر آئل آ جائے گا اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی نمک اور کالی مرچے اور دہی ڈال دوں گی ٹھیک اوئل جو ہے یہ اوپر آ گیا ٹھیک ہے اب میں اس میں ڈالوں گی دہی اب میں اس میں ڈالوں گی دہی دہی میں ایک ون اینڈ ہاف جو ہے وہ سرون شکون ڈال دیئے میں نے اب اس کے علاوہ میں اس میں ڈالوں گی نمک اس کے علاوہ میں ڈالوں گی ایک کالی مرچے سبت مرچے میں نے پہلے بہت زیادہ ڈال دیتی اب میں ڈالوں گی یہ دیتی اب جیسے یہ آئل اوپر آئے گا تو میں اس میں کباب ڈال دوں گی پھر اینڈ میں میں کریم ڈال دوں گی ٹھیک ہے یہ دیتی یہ اب اس میں آئل اوپر آگیا اب میں اس میں کریم ڈال دوں گی اور ساتھ ہی پھر میں یہ کباب جو میں نے پھرائی کیے ہوئے ہیں یہ بلکل سال کا آئل سے پھرائی کیے بیادہ نہیں کیے کیونکہ یہ آلریڈی پکے ہوتے ہیں تو بس ان کو چھوڑا سا براؤن کرنا یہ دیکھیں میں اس میں یہ کریم ڈال دوں گی یہ دیکھیں یہ میں اس میں کریم ڈال دیا اب ساتھ ہی میں یہ کباب ڈال دوں گی یہ دیکھیں بسم اللہ کباب ڈال دی دیکھیں دبردست گریوی تیار ہو گئی اب اس کو ہلکی آنچ پہ میں پکاؤں گی تھوڑی دیر کے لیے کریم بھی ڈال دی اب میں تھوڑا سا اس میں پانی ڈال دوں گی تاکہ یہ تھوڑی سے اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ کبابوں کے اوپر بھی آج ہے ٹھیک ہے اب میں اس کو تھوڑا سا پکاؤں گی پھر اس کے بعد میں ڈیش آؤٹ کرتے ہوں آئل اوپر آگیا یہ دیکھیں زبردست سے یہ بھنگے ہے اس کی کری کتنی اچھی بنی ہے یہ دیکھیں آپ نے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب میں اس کو ڈیش آؤٹ کرتے ہوں بسم اللہ رکھ بیور یہ تھا ہمارا آج کا ویلوگ آج ہم نے بنائے چکن افغانی ملائی کباب آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے ضرور بنائیے گا مجھے اس کا فیڈبیک بھی دیجئے اپنی دعاوں میں یاد رکھی اللہ جیورز یہ تھے آج ہماری بہت ہی ڈیلیشنس اور ماؤت وارٹرنگ ریسپی چکن افغانی ملائی کباب آپ ہماری چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے ہمارے فیس بک انسٹرگرام اور ٹک ٹوک کے چینل کو بھی لائک کیجئے اور حاصل کیجئے مزیدار ریسپی اپنی دعا میں یاد رکھی گا بہت زیادہ پیار کے ساتھ موسیقی